ملٹی پرپر چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تب باہر ساری پانس السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم میتوکیر حفیظ ویلکم کرتی ہوں اپنے ملٹی پرپر چینل پر اور آج آپ کو حیدر آبادی دم چکن سکھاؤں گی وہ بھی میرے سٹائل سے جو انگریڈینس اپنے گھر میں سب کے گھر میں موجود ہوتے ہیں تو وہ اس سے سکھاؤں گی تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ اکسا لوگوں گھر میں سفیتیلیں ہوتی ہیں سفیتیل ون ٹیبل سپون لینا ہے ثابت دھنیا ون ٹیبل سپون لینا ہے خاش خاش میں نے دھوکس میں ڈال دی ہے ون ٹیبل سپون لینا ہے زیرہ ون ٹیبل سپون یہ سب کے گھر میں ہوتی ہے اور دارچینی جو ہے آپ نے دھوکو ٹکڑے لینا ہے میں توڑ لیے تھے چار سے پانچ عدد لاؤں گے لے لیں دو عدد میں نے ہری لائچی لی ہے تھوڑی سی کالی مرچیں پھر ہم جو ہے جو گرم سارا پارڈر ہے ہم آف ٹیسپون اوپر سے ڈالیں گے تو یہ سب ہم ہلکا سا روست کر لیں گے پھر ملتے ہیں دکھاتے ہیں تو بھی بس ہم اس کو سب کو مکس کر رہے ہیں بلکل لائٹ ہمیں روست کرنا ہے بس اس میں ایک جو ہے روست کا ارومہ آجائے بس اس کے بعد ہم اس کو اتاریں گے اور فلائم کو آف کریں گے اور اس کو پلائنڈر سے ہری لائچی اس نے ڈالی ہے کہ اس کا ارومہ بہت اچھا ہے گا اوپر سے ہم لائچی پارڈر بھٹانیں گے تو اس کا ارومہ بہت اچھا ہے گا جو ہم نے روست کیا ہے تو چرہ ہو گیا ڈان اب اس کو ہم نکالتے ہیں اور مکسی میں پیسے لائتے ہیں کہ ہم نے چھکن لیا ہے اور یوگرٹ وان وان کٹوری دی ہے اور اس میں کیاکہ انگریڈینز جائے گا وہ بھی دیکھ لیں اس میں کڑی پکتا جائے گا دس سے پندرہ در اور ون ٹیبل سپون آپ چلی پرچ لے لیں ون ٹیبل سپون جو ریڈ چلی پرچ لے لیں سپون جو ہے ٹرلیٹ جائے گا اور میں نے اس میں کھوڑے سا ہری ایلائچی پارڈر لیا ہے اور مطلب ہاپ سے کم ہے اور یہ ہے میں نے گرم مسارے لیا ہے ہاپ ٹیسپون اور اگر گلیسنٹ کا پارڈر لیا ہے اور سالڈ ہے اپنی ٹیس مطابعہ سمار کیجئے گا واقعی آپ دیکھئے گا ہم اس طرح اس کو مرینیٹ کرتے ہیں اور پھر لگتے ہیں ہم نے اینین ٹو میڈیئن سائز کی تھی اس کو پیس لیے تھی بسم لاحی رہمانیم کر کے مسارے ملا دیں گے اور باقی اور جتنے مسارے وہ بھی دیکھتا ہوں ہمارے یالے مسارے تھے پر بسم لاحی رہمانیم سپائسی مسارے یہ بھی ملا دیں گے جو ہم نے ماشین میں بلینڈر کیا تھا تو اب بسم لاحی رہمانیم کر کے سب ملا دیں گے اور پھر اس کو مکس کریں گے پھر چیئے کیے تو ہم نے سارے مسارے اس کو مرینٹ کر کے رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے پھر آپ سے ملتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں ہم تھوڑا سا کڑی پتہ اس میں ڈالیں گے اور ہلکا سا فریم ہم نے آن کیا ہے اور اس کو پھر سے چلائیں گے کیونکہ ہم زیادہ کرتے ہیں تو اڑتا ہے کڑی پتے کا کلر چینج ہو گیا اب ہم سارے چکن ڈالیں گے ہم سارے چکن ڈالیں گے ہمیں دو گھنٹے ہو گئے مرینٹ کر کے اس میں مرینٹ کر کے سارے ڈالیں گے اب ہم اس کو دم پہ 40 منٹ کے لیے لیل لگا کر دیں گے آپ سے ملتے ہیں آپ سے 40 منٹ کی اس کو لیل لگا کر دیں گے کیونکہ یہ دم پہ بن رہا ہے ہم دم کے ساتھ سے رکھیں گے تو ملتے ہیں 40 منٹ کے بار ویورس 35 منٹ ہو چکے ہیں اس کو دیکھتے ہیں پھر بسم اللہ ملتے ہیں ماشاءاللہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں دیکھا سٹیکش پر ہیں مالت اور پیارے اس کو ٹرکچر بھی آیا ہے اب ہم اس پر اللہ چیپ آرر تھوڑا سا ڈال دیں گے تاکہ اب یہ خجو بہت ہی اچھا اور ہم آئے گا اس کو تھوڑا سا چلائیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کو ون مینچ کے لیے چھوڑ لیں گے اور پھر اس کو ڈشارٹ کر لیں ہو گیا ہے ڈان اب ہم اس کو نکالتے ہیں اور ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاللہ ماشاللہ اس اسٹیج پر آپ نے نمک اور چلی دونوں چکو یعنی چلی کو چیک کر لیجئے گا پھر یہ آپ کو ہو گیا ڈان آپ نے ڈش آؤٹ کرنا ہے اب ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں گیا اور ریڈی ہو گیا جو ہے ہیڈر آبادی ڈم چکن تو آپ کو پسند آئے ہوگا تو اسے لائک اور شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور سولڈ آپ دیکھ لیجئے گا اللہ افرینڈ بابا ڈیٹ کیا اور دو ہمیں یاد رکھئے گا